ہمارے پانی ختم ہو گیا ٹینکی میں سمجھ نہیں آرہی کیوں مطلب لگاتے ہیں موٹر کافی ٹائم کے لئے لیکن پتہ نہیں چلتا کہ کیسے پانی ختم ہو جاتا ہے پانی آئے گا تو موٹر لگے گی تو پھر ہم سارے کریں گے فریش ہوں گے تو ایکسرسائز میں نے کیا اور کافی ساری مجھے سویٹنگ ہوئی ہوئی ہے کیونکہ خود کو منٹین کرنے کے لئے ایکسرسائز بھی کرنی چاہیے تو میں کرتی ہوتی ہوں صبح اٹھ کر میں ایکسرسائز کرتی ہوتی ہوں آپ بھی کیا کریں اچھا ہوتا ہے سیف کے لیے آپ کو بتایا کہ ٹائم کی میں پانی ہتم ہو گیا ہے تو دیشنال ہی بیٹھا ہے پانی کے بیٹ میں کہ کب پانی آئے گا تو کھن جائیں گے واشرومیں فریش ہوں گے تو ناشتہ بھی برتن بھی ہیں ہمارے پڑے ہیں ہمیں تھوڑے سے ایسے کچھن بھی تھوڑا سو آج وہ ہو آگا ہے تو ناشتہ بھی آپ لوگوں سے تبھی بنتا جب پانی جب بندے سارے فریش ہوتے ہیں بھی بنتا پاپا بھی مارے پیٹے میچ بھی آج اور میچ ضرور آج آپ لوگوں نے دیکھنا ہے پاپا مارے میچ کے ساتھ چہے بیٹھی ماما آپ میچ دیکھو گے کہ نہیں ماما بتاؤ نہ اور ہمارے پاپا نے کہا اگر پاکستان خدا نہ کریا اگر ہار جائے گا تو ٹی وی ٹوٹ جائے گا اب وہ پتہ نہیں وہ کون سے کمرے کا ٹی وی ہے تو ہمارے کمرے والا ٹی وی ہوگا یا بھاپی کی کمرے کا ٹی وی ہوگا تو ماما بتاؤ نہیں کیا کریں ماما نہیں آتی ہماری ویلوگ میں بتاؤ نہیں کیوں ماما شاعر شرماتی آپ ساتھ تو میں نے جیس سے آپ کو بتایا کہ میری ماما نہیں آتی ہے ویلوگ میں تو میں آپ کو دکھاتی ہو کہ جیس کا جو میڈم ہے وہ بھی سو رہی ہے اس کے سونے کی طرف سٹیل چک کریں اس بچے کو کوئی فکر نہیں ہے کہ پانی آ رہا ہے نہیں آ رہا اس کو صرف اپنی نیند سے مطلب ہے بس اور ہمارے گرس پتے کی گئی بھی لگے ہوتا ہے تو جب تک یہ کانو میں آواز نہ پہنچے تو لگتا ہی ہی ہے کہ صبح ہی ہے ہماری باقی میں آپ اسے بتاکتی ہوں ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہماری گھر میں آج اور کافی سارا مجھے سویٹنگ وغیرہ ہوئی ہوئی ہے یہ جو پیچھے دیواروں پر گاند ہے یہ میں نے ڈالیا میں اچھا سا کر رہی تھی کچھ تو مجھ سے نہیں ہوا تو میں نے پھر یہ دیکھئی گاندی ڈال دیا اس پر اور میں آپ کو اپنی پینٹنگ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس میں نے اس لئے شروع کیا ہے کیونکہ میں کافی ساتھا ہلدی ہوگی ہوں میرا فیس بھی بہت زیادہ ہلدی ہوگا ہے کیونکہ میں اپنا ٹریٹمنٹ کروا رہی تھی تو جس کی وجہ سے کافی سارے میں نے میڈیسن کھائی ہی تھی اور اس کی وجہ سے میرا فیس اپ پیمپل بھی ہوگیا ہے اور میں ہلدی بھی ہوگئی ہوں سارے مجھے کہہ رہے ہیں کہ میری زیادہ ہلدی اچھے لگ رہی ہے لیکن میں سب کو یہ کہہ رہی ہے کہ میں شروع سے ویک رہی ہے میرا مو بھی بلکل چوسہ سر آیا تو اس لئے مجھے اتنا موٹا ہوں جو خود کو سوٹ نہیں کر رہا باقی سب لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے لیکن مجھے میں سیٹسفائنیوں خود کو لے کر تو باقی جو کہتے ہیں تو کہیں ان کو شاد اچھا لگ رہا ہے لیکن مجھے نہیں میری ڈبل چین بھی آگئی ہے اور یہ میری چیکس بھی بہت زیادہ ہلدی تو میری چیکس بھی بلکل ایسی تھی میرے فیس کی کٹس تک نظر آتی لیکن اب ویسا نہیں ہے تو اب میں بہت مس کرتی اپنے فیس کٹس کو میں کافی بال بھی اپنے چھوٹے کروا ہے کیونکہ میرے بال لمبے تھے تو پھر جب مجھے کچھ نہیں لگ رہا تھا تو میرے بال کو بھی نہیں لگ رہا تھا جو میں کھاتے پیتی تھی تو پھر میں اپنے بال بھی کٹ کروا دی بلکل اتنے اتنے اب میرے بال تھوڑ بڑے ہو گئے ہیں تو مطب ایک منت میں میرے بال بڑے ہو گئے میں اپنا ویلوگ نیکس ٹو مطب کوئی ہوگا تو میں آپ کو شیئر کروں گے جو ہیئر ٹپس ہوتی ہیں اور میں جب ہیسے سکین کیر کرتی جیسے میرے فیس پیمپل ہیں تو میں کوئی بھی صوب یوز نہیں کر رہی ہوں میں جس ایسی واتر لیتی ہوں اور اس سے موود ہوتی ہوں اور پریش کرتی ہوں اب وہ پہ کچھ بھی یوز نہیں کر رہی ہوں اور پہ میں لگاتی ہی ملتانی مٹی اور وہ زیادہ اچھی تھی گرمیوں میں تو میں اس کو یوز کرتی ہوں تو شام میں یوز کرتی ہوں یا تو پھر میں میں مرننگ میں یوز نہیں کرتی ہوں دوپیر میں ہوتا ہے یا میرے شام میں ہوتا ہے کہ میں لگا کے اور جب سیٹ رائے ہو جب تو اس کو ہلکل کے ہاتے سے پانی اسے پہلے گیلا کریں دیکھ رہوں گے دیکھیں پیمپلز یہاں پہ بھی ہیں اور پھر میں اس سے گیلا کر کے ہلکی ایسا تو پھر اس کی پر ایسے ایسے کرتی ہوں تو پھر اتار لیتی ہوں تو تب بھی میں سوپ تو یوز کر رہی نہیں کوئی فیس واش نہ سوپ یوز کر رہی جیسٹ واتر نہیں دیکھتے ہیں پانی آئیں کہ نہیں پانی آئیں پانی آئیں اور ماما کے جو چائے وہ میں نے پھر ایک سال کھائی دیپ کر کے بہت زیادہ مزہ آتا ہے پراتھا اور چائے سالن ہونا اور پراتھا چائے کا اپنا ہی ایک مزہ تو ماما کے جو چائے تھی میں نے تھنڈی کر دیا اس کے اندر پراؤنٹا اوہو کب بہت ساتھا گرم ہو گیا اور میں کس سے پکڑوں بس پکڑ دیو تو ماما کو چائے دے دنڈباکی میں دکھاتے ہوں کہ یہ ناشتہ کردنے سب اور گیت لگ ہماری گھر میں تو تو ناشتہ کر کے کیسے سارا سیدھے ہوگے ماما ماما تو میری بیسٹے کرتی رہتی یا نہیں تائم ماما کہ رہی گے کہ تم لوگ یا ہر ٹائم شروع ہو جاتے ہو موبائل پر کرتے ہو ماما آپ نہیں آتے نہ ہو ہمیں تو کرنے دیا کرونا تو دیکھیں دانی تو آپ میری نظر آئے ہونے ہوں گئی ہے دیکھیں تو گائیز میں فلائٹ پتائیں تو سنبھا ہمیں پائنی لیے اپنے گھر جا دی جب یہ جاتی اتنی شانتی ہو جاتی میرے گھر میں سکون آ جاتا ہے تو اس کا سمان دے کے پہک ہو جائے جیسا کہ وہ اگر پائے تھا ماس اور یہ دونوں دکھر لگا اور یہ پتہ نہیں کیا ہے پتہ نہیں کیا کھاتی رہتی ہے گھانتے سا پتہ نہیں چلتا کیا کھاتی تو میں یہ ناشتہ کر لیے تو اب مجھے بہت زیادہ ہیوی ہیوی فیل ہو رہا ہے تو اب بھی میں کروں گی کام کیونکہ اکثر جب میں ایسا کرتی ہوں کہ ناشتہ سے پہلے پہلے اگر کام کرو تو بلکل ٹھیک رہتا ہے پھر ناشتہ کر کے کام کرنے بس سوستی آ جاتی ہے تو پہ وہ کام کرنے کا بلکل مجھے مجھے نہیں آگا تو کافی زیادہ پرسینہ آج بہت زیادہ گرمی ہے بس میچ بھی ہے تو میں آجاتا ہوں میچ کی ٹائم ہونے سے پہلے جلدی اپنا کام ختم کروں اور رام سے پہلے میں دیکھوں کوئی مجھے آفازہ دے میں ریئے کر میری بھول کرے پھر جب انہیں پیٹھا آنے تو کوئی بھولے دینا تو بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ میں آتی ہوں تھوڑ دیر بعد کر نیچی ہے محلے میں لیکن پھر بھی سب کو ایسے مل جسے پتہ نہیں کیونکہ بھول سے آئی ہے چلو چاہتے ملو مامو کو مامو کو مامو کو مامو کو اچھا چل مجھے دے دے ایسے ان کے سامنے بائی بائی بلیک نہیں ہے وائٹ ہے بولا میں جو آرہی اپنے گھائے شام بھو آنگی تو یہ جب آئے گی تو میں آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا یہ جب آتی ہے تو ویلوگ میں آ جاتی ہو دی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا آج میچ ہے تو ہم سارے کاموں میں لگیں اپنے اپنے اور بھابی بھی اپنے کاموں میں لگیں کیونکہ ان کو بھی میچ دیکھنا ہے لائک سسکرائب تو فائنلی کیونکہ اس میچ کا تو سب کو بے سبری سے انتظار ہوتا ہے میچ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کس کا ہے انڈیا اور پاکستان کا تو زشان میں پیر زشان کا کوئی کام نہیں ہے لیکن پھر میں انتظار کر رہا ہے اب بھی اسے میچ کا ماما کی طرح ہمیں لے کے جاؤں گے نہیں نہیں تو میرے ماما بھی پھر سے میرے بستے کرے گی تو میں نے بھی آستاستا اپنا کام شروع کیا کیا کہا ہے پاپا نے ماما کیا پسٹے کو زشان خدا نہ کریں اور باقی ساری آپ دھواؤں مزور یاد رکھنا ہماری یہی دعائیں کہ پاکستان ہی جیتے بس باقی پھر ملتے ہیں جب میچ لگ جیتے ہیں ماما انڈیا کی اگر آگی باپا نے نکال دیں تو یہ ایسے باتیں کر رہے ہیں ہماری ماما پاکستان ہی ہے پاپا سے بھی کوئی ریو لے لو پاپا کے کہتے ہیں میچ پاپا سے لے لنے کے جی تو میچ سٹارٹ ہو گیا آپ لوگ دیکھیں سکے ہیں یہ بھی سٹارٹ ہو گیا سشان کس کی بیٹنگ ہے فرسٹ کئی کہ پاپا یہ آپ لوگ دیکھیں سکتے ہیں یہ ہمارے بھائیوں کی فرسٹ بیٹنگ ہے یہ لوگ ابھی سٹارٹ ہو گیا میچ سٹارٹ ہو گیا ہم آپ کو پردر ڈیٹیلز دیتے ہیں باہر میں سکتا کہ مینا پکستان میچ ہو گیا شروع کام وگر ہمارا ختم ہو گیا تو ہم کب سے ٹی وی کے پاس بیٹھے تھے تو میچ چھڑو ہو چکا آو ہے تو دیکھ سکتے ہیں ہم اور کافی زیادہ ہم دیکھ کر ہے رانے ہیں کافی سارا مزار ہے میچ دیکھنے کا ڈیٹیلز بھائیوں себе کوارسکولز سے بیٹھ کے دیکھوں گے زیادہ رہاں گے پчи اور ہمارے رہے ہیں مرے آپ کہ زیادہ بہت ہے میرے پاá بیٹھے ہیں میسے اللہ 했اrab میسے حلب ہے یہ porque چنین ہے آپ لوگ بھی دیکھیں میرے ساتھ ساتھ ابھی کون سا آور چال رہے ہیں ابھی تیسرا آور چال رہے ہیں سکوار انڈیا کے ابھی تک تو پاکستان کی پرفومنس بہت گندی چال رہی ہے اور انڈیا یہ اچھا ہے دیکھ سکتے ہیں میرے سٹارٹ ہو گیا اور پاپا مارین کو بھی بیزت کر رہے ہیں گسے میں اور زشان آگے زشان لیا ہے زشان یہ دیکھیں پیپسی وغیرہ چیزی وغیرہ سنیکس لے کے آیا میچ انجائے کرنے اس لیے زشان لیا ہے میچ انجائے کیا جا رہے ہیں یہ دیکھیں سکتے ہیں زشان پاکستانی کلر منٹ کے ساتھ جی آپ دیکھیں سکتے ہیں ہمارے پاپا اوروں کو بھی انوائٹ کر رہے ہیں کیا ہے اور میچ دیکھیں اور میری یہ انجائے کر یہ میچ اور پاپا انجائے کر رہے ہیں میچ ابھی سٹارٹ ہوا بہت دکھ کی بات ہے پاکستانی بہت محق فال ہے جی یہ سکتے ہیں یہاں پر پاکستانیوں نے کینچ کر رہی لیا اور سکھ کا سانس آیا بین کو یہ چیز شکریہ انہوں نے بھی کچھ اپنے رنگ دکھائے ہیں سبسکتہ ہیں باپا پوشیو روحید میرے روحید روحید شیل دکھائے کیونکہ جو سیشان میچ کا کیا ہوئی کیونکہ میں تو سوگھی تھی میں نے دیکھا نہیں ہے تو یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ بارش ہو دی تو اس لیے نہیں ہوگا اب ہوگا کل منڈے کو بیا کچھ تو گھڑ بڑھا ہے بارش ہو جاتی ہے ہاں کو میں سے واقعی میں یہ دوسرا میچ ہے جس میں بارش ہوئے باقی جتنے میچ ہو رہے اس میں تو بارش نہیں ہو رہی صرف انڈیا اور پاکستان کو جی میچ ہے اس میں بارش کیوں ہوتی ہے سوچنے والی بات ہے میں نے کہا ہمارے ٹرسکوارم جل گیا بابی کیا گیا ہے کیا میں نے کہا ہمارے ٹرسکوارم جل گیا تھا تو اس لیے نا وہ تھوڑا لیٹ ہو گیا میچ پھر جب ہم نے لگا کے دیکھا تب تک بارش ہو گی تھی سٹا جی تو میں سو رہی سے تو مجھے بلکل بھی نہیں پتا چلا اور میری نین ڈسٹا بھوک تک دوم سے بلاسٹ کی طرح آواز ہے اور میں اپنے نین سے اڑ گی تھی تو میں بہت زیادہ حرام ہو گی تھی تو اب میچ کل لگے گا تو کل کے ویلوگ میں بھی ہمارے ساتھ رہنا کل کا بھی ویلوگ میچ پہ ہی ہوگا